اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے حوالے سے پاکستان بھر کی طرح سکھر میں بھی زلہ انتظامیہ اور سیول سوس آئیٹی نے ریلی نکالی مزید افصیلات بتا رہے ہیں سکھر سے زاہد شیخ اس ریپورٹ میں پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری ہر سال ستائیس اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے اپنی فوجے کشمیر میں اتار کر غیر قانونی قبضہ کر لیا جو تحل قائم ہے اس دن کے بعد سے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا ایسا دور شروع ہوا کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے ہی اکثر محروم کر دیا گیا ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی زلہ انتظامیاں اور سیویل سوسائٹی نے ریلی نکالی ریلی مینسپل سٹیڈیم سے شروع ہوئی اور سکھر پریس کلپ پہنچ کر اختضام پذیر ہوئی ریلی میں زلہ افسران ایڈی سی گل بیک مجیدانو جیلر شہاب احمد مینسپل کمیشنر محمد علی شیخ ڈپٹی چیف وارڈن سیویل ڈیفینس ڈاکٹر سائید آوان اسٹیپ فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن شائستہ خوصو سمیت سیویل سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی ریلی میں بھارت کے خلاف فلک شگاپ نہارے بازی کی گئی ریلی شروعہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالت کا اظہار کیا اور کہا کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کشمیر کی ازادی اور مسلسل جدو جہد تاریخ سے روشناس کروائیں کشمیر اور پاکستان کے ماں بین برادرانہ تعلق اور محبت کے رشتے اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ ہماری یہ نوجوان نسل ہی ہمارا مستقبل ہیں لہٰذا انہیں کشمیر کی اہمیت اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا بھی بخوبی علم ہونا چاہیے کشمیر اور کشمیری برادری کے لیے اپنی محبت کا اظہار اور ان کی جدو جہد میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انہیں ان کے فرائد سے اگاہ کیا جائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ زہی چیک سیون پوائنٹ نیٹورک نیوز سکھ کر پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر کی عادی تک بھارت کی بربادی تک